اللہ 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 یورپ میں ٹیسٹ ٹیوب کے والے سے جو جدید چیزیں آ رہی ہیں اور اس میں آگے انہوں نے کافی منزلیں تے کر لی ہیں اس حوالے سے شریعتوں پر کیا طریقہ کار اختیار کرنا چاہیے مسلم معاشرے کے اندر بھی اس کا رجحان بڑھنا شروع ہوا ہے اور لوگ اس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں یہ جو ٹیسٹ ٹیوب کے والے سے سوال بیجا گیا ہے اس حوالے سے آپ جانتے بھی ہوں گے کہ مغرب نے ہی اس کی ابتداء کی اور اہل مغرب نے اس کے حوالے سے بہت کام کیا اور پھر انہوں نے اس کی بہت طریقے اختیار کر کے اور اس کے لیے انہوں نے کوششیں کی بنیادی چیز کیا ہے بنیادی جو چیز ہمیں محسوس ہو رہی ہیں وہ یہ کہ مغرب کے اندر یہ رجحان تو بارال موجود ہے کہ ان کی عبادی کم ہے کم ہو رہی ہیں ان میں نوجوان ختم ہو گئے ہیں یعنی ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں ان کے بوڑوں کی تعداد زیادہ ہے اور جو نوجوان ہیں ان کی تعداد کم ہیں یہ جو احساس ہیں جو ان کے اندر پیدا ہوا کہ وہ بالخصوص مسلمانوں کے بارے میں ان کے اندر یہ احساس موجود ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں کم ہے کمزور ہو رہے ہیں تو وہ اپنے عبادی بڑھانے کیلئے کوشش کر رہے ہیں اس کے لئے مختلف انہوں نے صورتیں اختیار کی ہیں مختلف چیزیں انہوں نے اختیار کی ہیں اس حوالے سے آپ ساری تفصیلات انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں مختلف علماء اور فقہہ کی کتابوں میں بھی اویلیبل ہیں اسلام اور ضبط تولید کے حوالے سے جو عنوان ہے اس پر جو کام مولانا سیدہ بلالہ محدودی صاحب رحمت اللہ علی نے کیا ہے اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ جو لیٹس اس وقت چیزیں آ رہی ہیں ٹیسٹ ٹیوب کے حوالے سے اس میں مغرب نے انتہائی بھنڈا اور انتہائی گناونا کردار ادا کیا ہے اور اس کے لئے بالکل غیر فطری طریقے انہوں نے اختیار کیا ہیں اور یہ غیر فطری طریقے جو ہے اس کا جو نتیجہ ہے وہ انسانیت کی تباہی ہے اخلاقیات کی بربادی ہے اور یہ کہ بیرہ روئی کا عام ہو جانا ہے آپ دیکھئے جس طرح انہوں نے ہمارے بلٹ بینگ ہوتے ہیں وہاں انہوں نے جو ہے مادہ منویہ کے والے سے بینگ بنا دیا ہے اور وہاں جو تلقیم کا کام ہے انہوں نے اس کو بڑے پیمانے پر کرنا شروع کیا اور اس کے لئے قانون سازی جو ہے شروع کی ہیں اور اس قانون سازی کے ذریعے اس کو باقاعدہ ایک عمل جو ہے بنا دیا ہے آپ اس چیز کو سمجھتے ہیں جانتے ہیں کہ یہ جو جتنے بھی غیر فطری اس طرح کے طریقے ہیں جو افضائش نسل کے والے سے اسلام اس کی روکتام کرتا ہے اسلام اس کے والے سے اپنے الگ احکام اخلاقیات ذابطے اور قائدے رکھتا ہے اور اس کی ترقیب تعلیم بھی دیتا ہے اور علماء اکرام اس حوالے سے مختلف مقامات پر مختلف ذرائع کے ساتھ جو ہے وہ عوام کی تربیت کر بھی رہی ہے لہذا مغرب میں جو ٹیسٹ ٹیوب کا تصور ہیں یہ جائز نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بہت سارے ایسے حوالے ملتے ہیں جس کے اوپر پرک کے ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ یہ طریقہ کار جو ہے یہ ناجائز بعض مقامات پر یہ حرام کے زمرے میں آتا ہے اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کے معاشر کے اندر بھی اس پر کافی جو ہے لوگ اب اس طرف جانا چاہتے ہیں اور وہ اس کے قباہتوں کو جو ہے وہ الگ رکھ کے اس کے قباہتوں سے صرف نظر کر کے وہ اپنی جو خواہشات ہیں اس کو پورا کرنا چاہتے ہیں ایک تو ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے پہلے یہ ہوتا تھا کہ لوگ جو ہیں مزاروں پہ جاتے تھے اور مزاروں پہ جا کے وہ غیر اللہ سے اولاد مانگتے تھے اولاد نرینہ مانگتے ہیں اب لوگوں نے اس طریقے کو اختیار کرنے کے جو سوچا ہے یا اس پر جو چیزیں ہو رہی ہیں یا ہونے جا رہی ہیں وہ ایسی مضموم چیزیں ہیں وہ معاشرے کو تباہ کرنے والی ہے اخلاقیات کو برباد کرنے والی ہیں اور اگر یہ چیز ایک مرتبہ یہاں چل گئی ہمارے معاشرے کے اندر تو پھر وہ جو نصب کے تحفظ کا جو کام اور عمل ہے اسلام کے اندر جس کی بہت زیادہ اہمیت اور ترغیب بھی دی جاتی ہیں وہ جو عمل ہیں وہ غیر محفوظ ہو جائے گا اور اختلاط نصب کے جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو جائے گا بہت منظم اور بڑے پیمانے پر ہونے لگے گا تو یہ معاشر جو ہے یہ پھر وہ خرابی اپنے اندر پیدا کرنا شروع کر دے گا جو مغرب کے اندر پیدا ہو چکی ہیں دوسرا سوال جو ہمیں موصول ہوا ہے وہ آن لائن تجارت کے حوالے سے ہیں کہ آن لائن تجارت جو ہو رہی ہے یہ شہران جائز ہے یا ناجائز ہے آن لائن تجارت کے حوالے سے آپ سب جانتے ہیں کہ اس وقت چونکہ دنیا کے اندر بہت ترقی ہو گئی ہے انٹرنیٹ نے جو سہولیات دے دی ہے ان سہولیات کو جو ہے اختیار کرنا یہ ضروری بھی ہے اگر آپ اس کو اختیار نہیں کرتے اور آپ انٹرنیٹ کے اوپر نہیں ہیں اور ان سہولیات کے دائرے سے باہر ہیں تو پھر آپ جو ہے اپنے مقاسد میں کامیاب بھی نہیں ہو سکتے ہیں آپ تجارت نہیں کر سکتے ہیں آپ اپنے کام کی اپنے معاملات کی اسلام کی دعوت ترویج اور اشہات کے جو کام ہے اس کو آپ جو ہے بہت مطلع کی نقصان اس میں اٹھائیں گے اور آپ جو ہے اس سارے عمل سے ہی بار ہو جائیں گے اس ساری دوڑ سے اور مسابقت سے ہی بار ہو جائیں گے لہذا ایسے موقع پر جو اس وقت آن لائن تجارت ہو رہی ہیں اس میں اسلام کی جو بنیادی احکام ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے وہ اگر آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر یہ ناجائز چیزیں ہیں ان سے اپنا آپ کو دور رکھنا چاہیے مثلا اسلام ہمیں اس بات کی ترغیب دیتا ہے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوتا ہے کہ قبضے سے پہلے بے کرنا تجارت کرنا کوئی چیز اپنے قبضے میں نہیں لی ہے اس کو خرید و فروخت کرنا جائز نہیں ہے اس کو کہتے ہیں بے قبل القبض قبضے سے پہلے کوئی چیز جو ہے فروخت کرنا یا خریدنا اسی طرح مجہول چیز کی تجارت کو بھی اسلام ناجائز قرار دیتا ہے مجہول چیز میں اس کے عیب کا اور اس کے فائدے کا اور اس کے اچھے اور برے ہونے کا پتہ نہیں چلتا آپ نے چیز دیکھی نہیں ہے آپ کو اس پر قبضے ہی نہیں ہے تو آپ اس کو خرید و فروخت کیسے کر سکتے ہیں اس طرح کے اندر بھی جو جن چیزوں کے بارے میں حرام کا فتوہ دیے جا رہا ہے یا دیے جاتا رہا ہے اس کی بنیاد بھی یہی ہے بے قبل القبض اور مجہول چیز کی بے یہ جو ہے بہت زیادہ تو اب اس میں مختلف دیگر جو چیزیں آئی ہیں اس حساب سے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس میں اچھے برے کی اور پھر حلال و حرام کی جو چیزیں ہیں اس کو واضح کر دیا گیا ہے وہ ہمارا موضوع نہیں ہے وانا میں اس پر بات کرتے ہیں لیکن اس وقت جو چیز ہے وہ یہ کہ آپ آن لائن اگر تجارت کرتے ہیں تو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کے خیال لگنا مجھے اور آپ کے بہت ضروری ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس وقت جو قانونی ذرائع ہیں آن لائن کے والے سے وہ ذابطے اور قوانین آپ کو معلوم ہونے چاہیے جب بین المالک معاملات آتے ہیں تو بین المالک معاملات میں جو ہے پھر ان سارے ذابطوں کو جو ہے فالو کرنا بھی پڑے گا جو بنائے گئے ہیں تجارت کے والے سے اور پھر یہ کہ اس کے جو فیصلے عدالت ہیں پھر جو دوسر نظام ہیں اس میں پھر یہ کہ اگر غیر مسلم جج ہے تو اس کے فیصلے کا اور اس کی عدالت کی حیثیت کیا ہے اسلام میں اس کی کیا حیثیت ہوگی مسلمان جج ہے تو اس کی حیثیت کیا ہے گواہی جو ہے وہ کس طرح دی جائے گی مسلمان کو اگر کافر کیلئے گواہی دی جائے گی تو اس کے کیا حکامات ہو سکتے ہیں اس طرح کی بہت سارے راستے اور بہت سارے مسائل اور عنوانات کیلئے جگہ کھل رہی ہے اور وہ عنوانات جو ہے آپ نے پھر لکھنے ہیں اس کے جوابات آپ نے پیش کرنے ہیں لہذا آن لائن تجارت جائز ہے لیکن اس میں ان چیزوں کا خیار لگنا بہت ضروری ہے کہ جو شریعت متاہرہ سے ثابت ہیں اصول اور ذابطوں کو فالو کرنا بھی لازم ہے اگر ان اصولوں اور ذابطوں کو فالو نہیں کرتے تو پھر یہ تجارت بھی جائز نہیں ہے یہ بلکل ویسے یہ جیسے آپ انٹرنیٹ ہٹ کر آپ بلکل آمن سانے بالمشافہ جو تجارت کرتے ہیں یہ بھی ویسے ہی تجارت ہوگی اس کے جو احکامات ہیں بالمشافہ آمن سانے تجارت کے وہ سارے احکامات اس پر لاغو ہوں گے یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے لہذا ان چیزوں کو اختیار کرنا وہ ضروری ہے آج کے پروگرام میں یہ دو سوالات تھے جن کے جوابات آپ کے سامنے پیش کر دئیے گئے دیکھتے رہیے گا آج کے نالم مصباح اللہ صابر کے ساتھ اللہ 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 اللہ